سانہہ سائیوال کے مقتول ڈرائیورز دشان کے لوہ حکین نے اتجاج ختم کر دیا مقتول کے بھائی اتشام کے لی ایس پی ڈالفن شہزاد رفیق عوان کے ساتھ مذاکرات شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا چنگیا مرسدو فیروسپور روڈ پر ٹرافک بحال ہونے لگی مقتول خلیل نبیلا اور عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کہانہ قبرستان میں سپردخات فیروسپور روڈ پر نماز جنازہ ادا کی گئی لوہ حکین عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی ساہیوال میں کون کی ہولی تحقیقات میں اہم پیش رفت جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو قصوروار قرار دے لیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عوضے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی ریپورٹ تیار کر کے حکومتی عوضے داروں کے حوالے کی جائے گی گولیاں ساہیوال میں چلیں اہل لاہور کا دل چلنی ہو گیا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چار افراد کلاشیں چنگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت آمیز مناظر مکدول قلیل اور زیشان کے لواحکین دھاڑیں مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمناک ہو گئے ہونی واقعے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور عمیر جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئی سی یو سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا سینئر ڈاکٹرز کی چھے رکنی ٹیم دیکھ بال میں مصروف عمیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی پریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے ننی ہادیہ کا ہسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی کی ایک نہ سنی مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی ناگہانی آفت پر گفتگو موسیقی انہوں نے کچھ پوچھا رہے کچھ نہیں کیا اور کو بے دردی سے کتل کار دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے کو کہتے رہے ہیں منا میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لے لو ہم سے گھاڑی لی لو جو لینا میرے بابا میرے بھائی وہ ہٹر پاک سے بھی کہتے رہے ہیں یہ جو لینا لے لو مجھے کچھ نہ کرنا میرے بچوں کو کچھ نہ کرنا دوسرے روز سچ زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اعتراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک دہشتگر تھا جنوبی پنجاب بارودی مباد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے پائرنگ کی جس پر جوابی کاروائی کی گئی سبائی وزیر قانون وشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزرہ قانون پنجاب حکومت کا جامحق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ روپے کی امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اتراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہل کاروں کو حراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مو بیانہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانحہ ساحبال کا مقدمہ سولالام نامعلوم اہل کاروں کے خلاف درج ایلیٹ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اگوا کیا اگوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہل کاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تیت فائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دیستگردی کی دفعات شامع بھائی جلیل کی مدیت میں اف بی اف آئی آر درج حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہل کار پورس ٹریننگ چونگ منتقل سی ٹی ڈی نے بھی سانحہ ساحبال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی شاہد جببار عبد الرحمن موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سی ٹی ڈی اہل کار آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشتگردی ناجائز اسلحہ اور دھماکہ فیز مواد رکھنے کی دفعات شامل گورنہ پنجاب نے سانحہ ساحیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نہتے والدین کو گولیاں چلا کر قتل کر دیا گیا چودری سرور کا ویڈیو بیان کہا بحیثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانحہ ساحیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدار طالع سطح اجلاس ساحیوال واقعہ پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ سردار عثمان بوزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہیں حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانحہ سائیوال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر بدنماد داغ ہے خون میں لطپت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے ملک میں غیر سنجیدگی عروج پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز برس پڑے قاتلوں کو سرعاب پانسی دینے کا مطالبہ کر دیا تین روز قبل اغوا ہونے والی گھریلو ملازمہ کی لاش نالے سے برامد لڑکی کے برسہ کا شادی وال چوک میں موٹروے پر لاش رکھ کر اعتجاج پولیس اہلکار زبردستی لاش ساتھ لے گئے لواہکین کا پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کئی گھنٹے موٹروے بند کر رکھنے کے بعد مظاہرین نے اعتجاج ختم کر دیا ٹریفک کی روانی بحال کچھا جہل روڈ میں علاقے میں جرابے بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ریسکیو کی ٹی میں آگ بجھانے میں مصروف آگ کی تپش کے باعث قریبی گھروں کی پانی کی ٹینکیاں پگل گئیں علاقہ مکین سرعابہ اعتجاج منجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ تھانہ ہنجروال پولیس چوکی کے اہلکار بے کابو پتنگ بازی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار گھر میں گز گئے توڑ پھوڑ خاتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرہ مزید تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن پینتیس ہزار کلو ناکس مرچیں ایک ہزار کلو مرباجات برامت بدامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سربہ مہر انیس ہزار کلو سرک مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھاری مقدار میں کام مال زبط یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ کا لگا کر ناکس مرچ مسالہ جات تیار کیے جاتے تھے فوڈ اتھارٹی نائب صدر انجمن تاجران شیخ فیاض الدین قادری کی جانب سے ایک بال ٹاؤن میں محفیل ملاد سناکان حافظ مرغوب احمد حمدانی نے عقیدت کے پھول نشاور کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے شیخ فیاض الدین قادر اور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ایبٹ روڈ لکشمی چوک اور ڈیویس روڈ پر بادل کھل کر برسے ہواوں کا راج سردی میں مزید اضافہ بارشی پانی کے نکاز کو یقینی بنانے کے لیے ڈی سی لاہور نے واسا الو ایم سی زون کو متحرک کر دیا